اسلام علیکم میرے نم عبد حسینہ میں جڑا مالا شہر سے ہوں میں جڑا مالا میں جو واقعہ پیش آیا ہے محلہ انور آباد میں اس واقعہ کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں اور اللہ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے درندوں کو جڑا مالا میں سریاں پھانسی دی جائے تاکہ کوئی درندہ آگے سے اس دنیا میں پیدا نہ ہو سکے خدا کے لئے اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھیں اپنے بچوں پر نظر رکھیں ہمارے سب کے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ہماری بیٹھیں ہیں کب تک اس طرح ہوتا رہے گا مران خان صاحب آپ نے تو کہا تھا ایسے لوگوں کو ہم مرد بنا دیں گے آپ نے بل پاس کرنے کے منظوری دیا ہے لیکن خان صاحب ابھی تک کوئی اس پر عمل نہیں ہو سکا ابھی موٹر میں واقعہ کا لوگوں کے دنوں میں کچھ نکلا نہیں تھا کہ جڑا مالا میں واقعہ پیش ہو گیا تیرہ سال کی ذہن سے منظور بچی سمجھ بھی جاتا دل خون کے حصور ہوتا ہے خان صاحب اسمان وزداد صاحب کہاں گئے آپ کے وہ وعدے کہاں گئے آپ کے وہ تحریک انصاف جہاں پہ لوگوں کو انصاف ہی نہیں مل رہا جب تک خان صاحب آپ لوگوں کو پھانسی پہ نہ لٹکائیں گے تو یہ لوگ نہیں رکیں گے نہیں رکیں گے تب تک ہماری بیٹھیں اور ماں اور بیانوں کی اس طرح مقبال ہوتی رہے گی تو خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں ہمارے بچوں کی ہماری ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھا کے آپ چلے جائیں ساری زندگی آپ نے نہیں رہنا دنیا میں نہ ہم نے رہنا ہے لیکن خدا کے لیے کہ ایسا کام کر کے جائیں آپ کو ہر آنے والا بندہ یاد کرے ہر آنے والا کہے کوئی مران خان آیا تھا پاکستان میں باہرلے ملکوں میں تو آپ کی عزت ہے خان صاحب پاکستان میں بھی کچھ کرے نا ہمار ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے ہماری چھوڑے چھوڑی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہیں ہو رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کسی کو کچھ ہی نہیں کہتا خان صاحب دل خون کی حصول ہونے لگ جاتا ہے جب اس طرح کی بات سندے ہیں تیرہ سال کی منصوم بچی جو اپنا نام بھی اچھی ترکے سے نہیں جانتی ذہنی مذہور جتیم بچی چاند دن پہلے اس کا بہا فوت ہوا اس درندے نے درندگی کا نشانہ بنایا اسے خان صاحب خدا کے لئے خان صاحب کو ایسا بل پاس کریں ایسے درندوں کو سرعام چوکوں میں فانسی دینی چاہیے سرعام فانسی دو کے تو کچھ چلے گا کام خان صاحب ایسے نہیں چلے گا کام کب تک خان صاحب کب تک عثمان بزدار صاحب کب تک یار اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ پانچ وقت کا نمازی ہے یہ بندہ ایسا نہیں ہے مولوی جان چھوٹتے یار پچھلے دنوں جیلے میں چھ سالہ بچی کے ساتھ مولوی میں درندگی کا نشانہ بنایا لیکن وہ پکڑا گیا یہ بھی خبیص پکڑا گیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ان پلس والوں کو جو نے اسے بندوں کو عرشت کیا تو خدا کے لئے کوئی ایسا مران خان صاحب نظام لے کے ہیں کہ یہ ایسے درندوں سے تو ملک کی جان چھوٹ جائے کب تک ہمارے بچے